موسیقی 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 اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی نے نہ بنائی ہو سنار نے وہ انگوٹھی بنا کر دے دی وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا ایک دوسرے کے حالچال پوچھنے کے بعد مسلمان نے اپنی وہی بات دورائی کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے یہودی نے دل ہی دل میں کہا بہت ہو گئی تمہاری یہ بات بہت جلد تم یہ بات کہنا بھول جاؤ گے کچھ دیر بات چیت کے بعد یہودی نے کہا میں ایک سفر پر جا رہا ہوں میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں باپس آنے پر آپ سے لے لوں گا مسلمان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کر دی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہا رکھی ہے رات کو وہ یہودی چھپ کر مسلمان کے گھر میں کودا اور بل آخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پر پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی فیک دی اور پھر اپنے سفر کے لیے ربانہ ہو گیا اس کا خیال تھا کہ جب میں باپس آؤں گا اور مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا تب میں مسلمان پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چکھوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا وہ مسلمان جب اتنی رسبائی دیکھے گا تو اس کو خیال ہوگا کہ درود پاک سے کوئی کام نہیں بنا اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود پاک کتنی بڑی نعمت ہے یہودی اگلے دن باپس آ گیا سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی مسلمان نے کہا آپ اتمنان سے بیٹھئے آج درود پاک کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا اور میرے ہاتھ ایک بڑی مچھلی لگ گئی آپ سفر سے باپس آئے ہیں وہ مچھلی کھا کر جائیے گا پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا اچانک اس کی بیوی زور سے چیکھی اور اسے بلا لیا وہ بھاگ کر اپنی بیوی کے پاس گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹھ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بلکل ویسی ہی انگوٹھی ہے جیسی یہودی کی انگوٹھی ہمارے پاس رکھی تھی وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی انگوٹھی وہاں پر موجود نہیں تھی وہ مسلمان مچھلی کے پیٹھ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے اور پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی یہودی کی آنکھیں حیرت سے بہار آنے لگیں رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کاپنے لگے اس نے کہا یہ انگوٹھی تمہیں کہاں سے ملی مسلمان نے کہا جہاں پر میں نے رکھی تھی وہاں پر یہ انگوٹھی موجود نہیں تھی مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹھ سے یہ انگوٹھی مل گئی معاملہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچ گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا بے شک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے یہودی تھوڑی دیر کامتا رہا پھر بلگ بلگ کر رونے لگا مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا یہودی نے کہا مجھے گسل کی جگہ دے دو گسل کر کے آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا یہودی کلمہ پڑھتا جا رہا تھا اور زارو کتار رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست اسے کلمہ پڑھا رہا تھا جب اس کی حالت سمڑی تو مسلمان اس سے بجا پوچھنے لگا تو اس نے سارا قصہ مسلمان کو سنا دیا مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساکتہ کہنے لگا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے پیارے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم قصرست نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں اور ان کی آل پر درود بھیجیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ